وفاقی در الحکومت اسلام آباد کی اہم ترین شہرہ سری نگر ہائی وے پاکستان کی سب سے کشادہ ہائی وے ہے اس کے باوجود راچارز میں ٹریفک کے دباؤ میں اضافے کے سبب اسلام آباد ائرپورٹ کی مسافت چالیس سے پچاس منٹ میں مکمل ہوتی ہے جبکہ ایک اندازے کے مطابق روزانہ ایک لاکھ بیس ہزار گاڑیاں سفر کرتی ہیں جس کی وجہ سری نگر ہائی وے پر جی نائن، جی ٹین، جی الیون اور جی ٹویلو کے ٹریفک چیگنلز ہیں اگر ان مقامات پر انٹرچینج تعمیر کیے جائیں تو جہاں اس منصوبے پر تقریباً ساڑھے سات ارگ روپے خرچ ہوں گے وہیں شہریوں کو بھی دقت و کوفت کا سامنا ہوگا جیسا کہ پشاور موڑ انٹرچینج تین سال کی طویل مدت میں خطیر رقم سے تیار ہوا سی ڈی اے انتظامیہ نے سری نگر ہائی وے پر انٹرچینج کی بجائے اسلام آمد پولیس کی مشاورت سے پروٹیکٹڈ یو ٹرن تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جس پر انٹرچینج کے مقابلے میں انتہائی قلیل رقم خرچ ہوئی اور بہت کم وقت میں مکمل ہونے سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنائے گئے ہیں تین سری نگر ہائی وے پر اس میں دو آپشنز تھی ایک آپشن یہ تھی کہ اس پر انٹرچینجز بنائے جائیں تو ہم نے جب اس کی ایسٹیمیشن کروائی تو یہ ساڑھ ساتھ ارب روپے سے زیادہ خرچہ ان پر آتا تھا اور اس میں کم از کم دو دھائی سال لگنے تھے جو ایکسپیننس ہمارا پہلے پشاور موڑ پر بھی تھا جو تقریباً چار پانچ ارب روپے خرچ ہوا تین سال اسے لگے کمپلیشن میں ٹرافیک درم بھرم ہو جاتی ہے لوگوں کے ان کنویننس ہوگی ہے موڑا یہاں سے سفر ہوتا تھا اس کو بہتری لائیں گے ہنڈرڈ پرسنٹ سلویشن نہ ہو لیکن میں سمجھتا ہوں سکسٹی پرسنٹ بہتری ہے سیونٹی پرسنٹ بہتری بھی آ جاتی ہے تو وہ اچیومنٹ ہوگی اور چند کروڑ روپے کے خرچے پہ ہم نے یہ تقریباً دس پندرہ دن میں یہ چیز دیا پہلے فیز میں جی ٹویلو جی الیون پولیس لائنس جی ٹین اور جی نائن کے درمیان یو ٹرن تعمیر کیے گئے تاکہ سری نگر ہائی وے پر سگنلز کو ختم کیا جا سکے اور ٹرافیک کے فری فلو کو یقینی بنایا جا سکے یہ یو ٹرنس اٹھارہ مارچ سے فنکشنل کر دیئے گئے جی ٹویلو یو ٹرن جس کو کہ پروٹیکٹڈ یو ٹرن ون کا نام دیا گیا ہے سے اسلام آباد آنے والی گاڑیاں جی الیون سروس روڈ جبکہ جی ٹی روڈ سے آنے والی گاڑیاں نسٹ گیٹ نمبر دو اور شمس کالونی جانے کے لیے استعمال کریں گی پولیس لائن یو ٹرن جس کو کہ پروٹیکٹڈ یو ٹرن ٹو کا نام دیا گیا ہے سے اسلام آباد آنے والی گاڑیاں جی ٹین سروس روڈ جبکہ جی ٹی روڈ سے آنے والی گھاڑیاں نسٹ پولیس لائن ایچ الیون ائرپورٹ اور جی ٹی روڈ جانے کے لیے استعمال کریں گی جبکہ جی ٹین یوٹن جس کو کہ پروٹیکٹڈ یوٹن تین کا نام دیا گیا ہے اسلام آباد آنے والی گھاڑیاں جی نائن اور جی ایٹ کے لیے استعمال کریں گی جبکہ جی ٹی روڈ سے آنے والی گھاڑیاں جی الیون نسٹ اور ائرپورٹ جانے کے لیے استعمال کریں گے موسیقی